اسلام علیکم فاروق صاحب میں کراچی سے بات کہہ رہا ہوں میں حاصل میں بتانا آپ کو یہ تھا کہ میری سسٹر اور میری دو کزنوں نے ایڈمیشن لیا ہے ورچول ایسسٹنٹ میں تو جب یہ ایڈمیشن لینے گئے تھے تو ہم یہ سمجھے کہ بس تیس ہزار روپے پی کرنا ہے اور ورچول ایسسٹنٹ کا کوٹ دو مہینے میں کر کے فارغ ہو جانا ہے اب انہوں نے جیسے ہی ایک کلاس گزری دوسری کلاس آئی دوسرے ویک میں تو انہوں نے نئے اشوشہ چھوڑا کہ بھئی آپ کو ٹولز خریدنے پڑیں گے یہ جو ہیلیم ٹین اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے رہے تھے مطلب جو اس سے ناواقف ہیں ذائسی بات ہے جو واقف ہیں وہ تو ٹین پرسنٹ لوگ ہوں گے نینٹی پرسنٹ لوگوں کو تو نہیں پتا تو اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ چار ہزار روپے آپ کو لینا پڑے گا اور منتلی ہیں اس کی فیس چار ہزار اور اپنے ہی تین بندوں کے کانٹیکٹ دیئے میں ان کے نام بھی بتا دوں گا کہ آپ کو انہی سے لینا ہے صحیح ہے ایک تو مسئلہ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ تیس ہزار کے علاوہ بھی آپ کا خرچہ ہوگا تو وہ منتلی چار ہزار روپے دینا ایک بات دوسری بات کہ ہمارے ہی بندوں سے لینا ہے اور تیسری بات اہم یہ کہ وہاں گروپ میں جو بھی لڑکے لڑکی ہیں انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم چار چار پانچ بار گروپ بنا کے یہ خرید لیتے ہیں مطلب منتلی بیسس پہ لے لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہر کوئی جو ہے اپنا الگ الگ خریدے گا کیونکہ وہ آپ دو دو وی پی اینڈ یوز کریں گے آئی پی ایڈریس تو وہ کانفلک کرے گا یا نہیں چلے گا ہم بلوک کر دیں گے تو اب بڑا افسوس ہو رہا ہے ہم پھل گیا ہے اسی بات ہے ایک بجٹ بنا کے بندے نے سوچا تھا کہ بھئی یہ کورس کریں گے تو انہوں نے ہمیں ٹرپ کر لیا ایک طرح سے ایک تو تیس ہزار روپے لے لیا اور تیس ہزار روپے لینے کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہفتے میں ایک کلاس ہو رہی ہے اور ٹوٹل آٹ کلاسیں بننی ہیں تو بھائی یہ پھر ایک مہینے میں ہی ختم کروا دیتے کورس ان کے پاس سٹوڈنٹس تو بہت آگئے ہیں اور میں نے بھی ایڈمیشن لیا تھا ان کے ساتھ ہی میری گوڑ لگ یہ ہو گئی کہ جیسے ہی میں نے ایڈمیشن لے کے فرس کلاس لائف لی ہے لائف سے مراد ان کا سیشن تھا ساکیب ادھر صاحب کا تو وہ ان کے موں سے یہ بات نکلی کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں وہ بتا رہے تھے جو بھی یہ بات کہ ہمارے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں بس یہ سننے کے بعد میں نے فٹا فٹ جو ہے نا یوٹیوب پہ ان کے لکھا کے ایکس پوز انیبلر سٹوس میں آپ کی ویڈیوز آگئی ایمیل نے وہ دیکھی ہیں اور میں نے اسی وقت رات میں فٹا فٹ ایمیل کر کے اپنا ریفرینڈ مانگا پینسٹ ہزار روپے وہ پینسٹ ہزار کا کورس تھا پرائیوٹ لیویل کا وہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے واپس مل گا ہے لیکن اب یہ میری سیسٹر اور یہ فس گئی ہیں فسنے سے مراد یہ ہے کہ خرچے پر خرچہ نکل لائے دو مہینے جو ہیں وہ چار چار ہزار روپے ایکسرا دینا ہے انہوں نے اور وہ پتہ نہیں کب تک چلے گا بہت انہوں نے بغیر بتائے نا خسا لیا ہم لوگوں کو پہلے تیس ہزار روپے ایٹ لیا اور اب یہ چار چار ہزار روپے مہینہ آپ کو دینا ہے اور ہمارے ہی بندوں سے لینا ہے کسی اور سے نہیں لینا ہے آپ نے یہ بھی ان کی شرط ہے اور گروپ بنا کے نہیں لیں گے سب اپنا پرسنل الگ الگ خریدیں گے یہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ ذرا اس چیز پر ویڈیو بنائیں کہ بھئی میں نے بھی حساب لگایا تھا جس دن میری پہلی کلاس ہوئی ہے سوری میری تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے زوم پہ کلاس لیا آپ یقین کریں چھے سو بندے آن لائن آ گئے تھے میں نے اسی وقت چھے سو کو ملٹیپلائی کیا پینسٹھ ہزار سے تو پتہ نہیں چار ساڑھے چار کروڑ بن گئے اب انہوں نے تو ایک گھٹیے میں کما لی اتنے پیسے اب جو آگے نہیں چل پائے گا اور جو مطلب جس جو ہے وہی آپ جو بات کر رہے تھے کہ کتنے لوگ جو ہیں ناکام ہوتے ہیں حقیقت یہ ہی ہے تو وہ تو اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی میں نے فٹا فٹ اپنی وہ واپس لے لی فیز بس آپ اس کے اوپر ضرور ویڈیو بنائیں کہ بھئی یہ جو ہے نا اتنا مہنگا کورس دے رہے ہیں اور پہلے پوری بات نہیں بتا رہے کہ آگے آپ کو اتنی اتنی فیز دینی پڑے گی ٹرائپ کر لے رہے ہیں بس آپ سے اتنی بات کرنی ہی دی سلام علیکم دوستو میں آپ کے ساتھ اکثر کہتا ہوں کہ بڑے لوگوں کے بیچارے سٹوڈنٹس کے پیسے ڈوب رہے ہیں انمپلائیڈ لوگ جو ان پاکستان میں ایمازان کے فیک گروز کے پاس ٹریننگ کے لیے چلے جاتے ہیں ان کا پیسہ ڈوب رہا ہے ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ بالا جو پٹیکولر کیس ہے جس طریقے سے بھائی بتا رہے تھے انہوں نے جو پیمنٹ کی ہے اس کی رسیدیں بھی آپ کو ادھر ادھر نظر آ رہی ہوں گی ترقی صرف ایک طریقے سے ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ